ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم جو پچھلا لائف ہے وہ آپ تک بھرپور نہیں مہچا پائے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سمارٹ سٹری پروجیکٹ کے تحت جو ڈرینیج دلال مولا سرینگر میں بڑھ رہا ہے اس سے کس طریقے کا نقصان یہاں کے رہشی مکانوں کو ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ مکانوں میں جو درارے اس وقت پڑی ہوئے ہیں ہم آپ کو اندر مکان دکھانے کی کوشش کریں گے کیا کچھ پرابلم ان مکانوں میں ہوئی ہے اور کس طریقے سے ان مکانوں میں کریکس پ ڈرینیج اس سائیڈ میں مت بنائیے کیونکہ اس سے یہاں کے مکانوں کو جو نقصان ہو سکتا ہے اس ٹائم جو اہتداران تھے سمارٹ سٹری کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی طرح کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم آپ کو معاوضہ دیں گے آپ کو کمپنسٹ کریں گے آپ کا نقصان ہم نہیں ہونے دیں گے لیکن آج سات دن ہو گئے ہیں اس مکان کو کریک ہوئے ہوئے اس کا نقصان ہوئے اور یہ گھر والے جو ہاں پر رہتے ہیں یہ اب کچھ کچھی کمروں میں آوے رہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تین فیملیاں رہتے ہیں اب خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ غالباً چار فیملیز یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ فیملیز بھی ڈری ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس اب مکان نہیں ہے اہتداروں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کمپنسٹ کریں گے آپ لوگ جو یہ رہشی مکان ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کمپنسٹ دے گے پھر آپ ہمیں وہ کمپنسٹ دے گے جب یہ مکان گرے گا یا جب یہ گھر میں رہتے ہیں ان گھر والوں کو نقصان پہنچے گا وہ اس گھر میں دب جائیں گے اس کے ساتھ جو باہر سے جو لوگ اسے ایریا سے جو چلتے پھر تے ان لوگوں پہ اگر کہ یہ مکان گر گیا ہے تو اس کی زمینہ بھی تو سرکار پہ ہی ہوگی سمارسٹری کے اہتدار اوپر ہوئی کیونکہ بروقت وہ کاروائی نہیں کر پاتے اگر وہ چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ آئے کم سے کم اس مکان کو پہلے ڈسمنٹل کرے اس کے بعد ان کو ماؤزہ دے یہ نیا مکان بنا سکی ہے اس کے ساتھ جو پرمیشن ان کو مکان بنانے کا مکان بنانے کا وہ پرمیشن بھی رہی ہے یا کسی اور جگہ پہ ان کو زمین دے جہاں پہ اپنے اپنا گھر بنا سکتے ہیں جہاں پہ اپنی روز مرے زندگی گزار سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ اس مکان کے نیچے پانچ دکان ہیں جن دکانوں سے اپنا روزگر چلاتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں جیسے یہ مکان میں کریکس پڑے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ مکان آگے جا کے گر گیا ہے تو ان کا روزگر بھی ختم ہو جائے گا یہ سرک پہ آ جائے گا تو کئی نہ کئی جو سی او ہے سمارٹسٹی کے آمیر اثر خان صاحب ان کو بھی سوچنا چاہے کہ میں نے وعدہ جو کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ میں آپ کو کمپنسیٹ کروں گا یہ ڈرینیج آپ دیکھیں یہ ڈرینیج بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ہی اس مکان میں جو ہے یہ مکان جو پورے طریقے سے کریک ہوا ہے اندر جو اندر جو کمرے ہیں ان میں کریک پڑا ہوا ہے اور جن نیچے یہ دکان ہیں یہ انہی کی دکان ہیں انہی دکانوں سے یہ روزگر چلاتے ہیں اگر یہ مکان گر گیا خدا نہ خواستہ ایک تو جانی نقصان بھی ہوگا اس کے ساتھ جو ان کا روزگر کا جو ذریعہ یہ دکانے ہیں یہ دکانے بھی ختم ہو جائے گی یہ روڈ پہ آ جائیں گے تو کئی نہ کئی ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے احتداروں کو چاہیے کہ وہ بروقت یہاں پہ کاروائی کرے یہاں پہ آئے اس کام کا جائزہ لے اور ان کو کم سے کم کمپنسیٹ کرے پرمیشن دے یہاں یہاں پہ نیا مکان منا سکتے اور جلد سے جلد اس جو پرانا ڈانچہ ہے اس کو ڈسمنٹل کرے تاکہ اس سے کوئی جانی نقص کرنا ہو آپ دیکھیں اس کا یہاں سے بھی ایک روڈ ہے جہاں سے چھوٹے بچے چلتے بزرگ لوگ چلتے بڑے لوگ گزرتے اس سے آگے سے آپ دیکھیں وہاں پہ مین روڈ ہے مین روڈ سے بھی گاڑیاں چلتے اگر خدا نہ خواستہ کسی گاڑی پہ مکان گر گیا یا بچوں پہ مکان گرے گا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا اگر آپ بروقت کاروائی کریں گے بروقت یہاں پہ آئیں گے ان کو کمپنسیٹ کریں گے حالکہ یہ آپ کے پاس آئے بھی ہے ڈ گے یا جب یہاں پہ کوئی کسی کی خدا نہ خواستہ موت ہو جائے گی اس مکان کے نیچرد میں آ جائے گا تب آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو بھی سوچنا چاہے اگر ہم جلدی سے کاروائی کریں گے یہاں پہ آئیں گے یہ جلدی ہی ڈسمنٹل کریں گے ان کو پرمیشن دیں گے یہ بھی جلد سے چلا اپنا مکان بنائیں گے اور اس میں چار فیملیز رہتے ہیں قریباً بیس لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ بروقت کاروائی نہیں کریں گے تو کئی نہ کئی وہ وہ لوگ بھی سڑپو پہ آئیں گے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس رہنے کو کچھ نہیں ہوگا کئی نہ کئی آپ کو سوچنا چاہیے اور ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہوگے اور یہ لوگ بھی خوش رہیں گے اور جو باقی اس ایریا کے جو لوگ ہے جو جن کی بھی یہ ڈیمانٹ ہے کہ ان بچاروں کے ساتھ انصاف کیا جائے کئی نہ کئی آپ کو چاہیے آپ انصاف کریں تاکہ یہ لوگ سڑک پہ آنے سے بچ جائے پھلال آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے دی دیکھتے رہے گولیستان لائفید